یہاں پہ ہم جہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سرچ میں جا کے رن سلک کرتے ہیں اس کے بعد انٹر پہ کلک کریں گے ہم پھر سے یہاں سے رن میں آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ سپیڈ کیسے بڑھائیں گے آج کا ہمارا یہی لسن ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیجئے سبکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکے تو اچھا لیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم منیمائز کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ کا جو آئیکن ہے وہ کی بورڈ کے ایک بٹن کے اوپر بھی ہوتا ہے آپ نے جسٹ اس بٹن پہ سٹارٹ کے بٹن پہ پریس کر کے آر دبانا ہے تو آپ کی رن کمانڈ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سرچ میں جا کے رن سلک کرتے ہیں اس کے بعد انٹر پہ کلک کریں گے ہم پھر سے یہاں سے رن میں آ گئے ہیں تو رن کی کمانڈ ہم یہاں پہ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سی سیو میں جا کے یہاں پہ رن کمانڈ ہے وہ ہم یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں تینوں طریقے ہیں آپ کوئی بھی طریقے سے آپ آرن کے کمانڈ کو اوپن کر لیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹیم جو ہم لپٹاپ یا کمپیوٹر کو ساپٹیر انسٹال کرتے ہیں نیٹ چلاتے ہیں انٹرنیٹ کام کرتے ہیں جی میل وغیرہ کوئی بھی براؤزر پہ ہم کام کرتے ہیں تو اس سے جو ٹیمپریری فائل بنتے ہیں وہ آپ کے ریم کے میموری میں سیو ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی ساپٹیر انسٹال بھی کرتے ہیں تو اس کے جو ٹیمپریری فائل ہیں وہ آپ کے سسمٹ فائل کے ساتھ ریم میں میموری میں رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم رن میں جا کے یہاں پہ لکھیں گے ٹیمپ مطلب ٹیمپریری فائل تو اس کو انٹر کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا آپ نے کانٹرول اے کی مدد سے سب کو سلک کرنا ہے جو سسٹم فائلیں ہیں کمپیوٹر کو ضرورت ہے وہ رہ جائے گی باقی سارے آپ نے ڈیلیٹ کرنے ہیں یہاں پہ ہم نے کمپیوٹر پلس کانٹرول پلس اے دبا کے سب کو سلک کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ماؤس کے دریے بھی میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ میں ڈیلیٹ پہ کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں are you sure you want to move these 26 items to the recital band یہاں پہ ہم yes پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو you will need to provide administrative permission to delete this file اس کے بعد بھی ہم continue پہ کلک کریں گے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں recital band کو میں open کرتا ہوں سب سارے کے فائل یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں اپنے delete نہیں کرنا ہے اب یہاں اپنے دوبارہ یہاں پہ surf میں جا کے run اس کے بعد enter یہاں پہ اب آپ نے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لکھنا ہے پی آر ای 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 etch یہاں پہ enter دبائیں گے enter دبانے کے بعد آپ کو یہ جو فائلیں ہیں یہاں پہ آپ کے ray memory میں save ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑے ہیں جو computer کے speed پر بہت اثر کرتے ہیں computer کے speed کو slow کرتے ہیں اس کو بھی ہم control a کی مدد سے سب کو select کریں گے اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے اور delete کے button پہ click کروں گا یا 143 item ہے جو system file کو ضرورت ہو رہے جائیں گے اس کے علاوہ سارے delete ہو جائیں گے یہ بھی delete ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے search میں run select کریں گے یا پھر ہم start کے button پہ click کر R کو press کریں گے تو ہمارا run command یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ percentage لکھنا ہے اس کے بعد temporary مطلب temp اس کے بعد پھر سے percentage اس کے بعد ہم ok پہ click کریں گے جی تو یہاں پہ بہت سارے file ہیں جو application uninstall ہوئے ہیں اس کے جو temporary file وہ یہاں پہ رکھ گئے ہیں تو ہم نے اس کو بھی control a کی مدد سے سب کھو delete کرنا ہے delete yes yes جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے file ہیں یہاں پہ ہم cancel جو system file ہیں وہ رہ چکے ہیں باقی سارے file delete ہو چکے ہیں اب اس کے بعد جو file recital band میں چلی گئی ہے اس کو ہم یہاں open کر میں آپ دیکھ ہوں کہ جتنی بھی file ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں اب میں کیا کروں گا کہ recital band کے اوپر میں right click کروں گا اس کے بعد empty recital band یہاں پہ میں click کروں گا اس کے بعد ہم gs پہ click کریں گے تاکہ سب delete ہو جائے جی recital band بھی خالی ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں computer speed بہت ریفریش کس طرح ہو رہا ہے یہاں پہ میں اور option پہ جاں گا یہاں پہ یہاں پہ بھی میں performance شیک کروں گا جی دوستو تو یہ تھی آج ہمارے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو جلزی سے کر دیجئے سبکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس میں کمنٹ ضرور کرنے اپنے رائے ضرور دیں کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ